ہر 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 سیزن پہ پچاس پچاس جوڑے اتنا ظلم و ستہ جس دیس میں کروڑوں غریب بچے ماں کی چھاتیوں میں دودھ تلاش کرتے کرتے روتے روتے سو جائیں اور انہیں ماں ایک کترہ دودھ نہ دے سکیں اپنی چھاتیوں سے نہ دے سکیں تازہ روٹی کا ایک ٹکڑا ان کے موں میں نہ ڈال سکیں تو اس دیس کی مالدار عورت ہر سیزن پہ سو سو جوڑے پچاس پچاس جوڑے کریں یہ کیسے بے وقوف خاند ہیں یہ اس طرح اپنی دیمیوں کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ کیسی نادان بہنیں ہیں جو اپنے مال کو اس طرح ضائع کرتی ہیں کیا اوپر اللہ نہیں دیکھ رہا کہ اس پیشاب پخانے کے جسم کو سجانے کے لئے اتنا ظلم و ستہ تمہاری زیب و زینت کے سامان اللہ نے آگے تیار کر کے رکھیں وہ کبھی جنت کو پڑھا کرو کبھی اس کے تذکرے کیا کرو یہ کیا پیشاب پخانے کا جسم ہے جس کو سجانے کے چکر چار سال گزر جاتے ہیں تو جب بڑھاپے کی مکڑی آکھیں حملہ کرتی ہے اور بڑھاپے کا تانہ بانہ جب چہرے پر بنتی ہے تو آپ بلاؤ بلاؤ پراسٹر سرجری والوں کو بھی طبیبوں حکیموں سنیاسیوں کو بھی کہ تبہ بڑھاپے کے بل نکال گئے نہیں کمریں جھک گئیں چشمیں چڑ گئے آئلیں لگ گئے رونکیں رخصت ہو گئیں جوانی چلی گئیں بڑھاپے نے خیمیں لگا دئیے اب اس خیمیں سے لاش اٹھ کے جائے گی جوانی لوٹ سے نہیں آئے گی آگے کی سوچو جہاں خود اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے تمہارے چہرے پر نور کی تجلی ڑھا لے گا اور نور کے تانے بانے سے لباس بنا کے تیار پڑے گئے تیار ہاں تب کون چوپڑی کے بہانے کرے گا میں کیا کرتا سوسائیٹی میں کیسے زندہ رہتا اور بھائی ایسی شادیوں میں کیوں جاتے ہو جہاں ساری ساری رات تمہیں جاگنا پڑتا ہے خجر کی نماز جاتی ہے صحت برباد ہوتی ہے کیا کریں جو پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو نہ آنے دو کیوں اپنی ایمان کے سعودے کرتے ہو ایسے زیور کی نمائش کپڑوں کی نمائش اس دیس میں جہاں غریب کو روپی نہ ملتی ہو جہاں راتوں کو چراک میں تیل نہ ہو وہاں تم شادیوں کے جھوڑوں پر ہزاروں لکھیں اور ایسی شادیاں کے ایمان کے جنازے نکال کے آتے ہو آٹھ ہاتھ دن ایک شادی چل رہی ہے اور روز رات کو دو بجے واپسی ہو رہی ہے روزانہ فجر کی نماز دائے ہو رہی ہے تو کیونی باز آتے ہو ایسی دوستیوں سے اور کیونی لوٹتے ہو ان راہوں سے لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے کبھی کسی کو بخشہ ہے لوگ نہیں آئیں گے تو شگر کرو ہے نہ آئیں ایسے لوگ جو تمہارے ایمان کے جنازے نکال لیں یہ کوئی زندگی میں یہ دھوکے کا جہان ہے اس لئے اللہ نے اپنے نبی کی زندگی کو واضح موجود رکھا ہے